بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فوٹو شاپ کے کورس میں خوش شام دید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا فوٹو شاپ کا کورس ڈارٹ ہے اس سے پہلے ہم فوٹو شاپ کے بارے میں کئی ویڈیو بنا چکے ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو پر مجھود آئی بٹن پر کلک کر کے یعنی پلیلسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو آج کا جو مارا ٹوپک ہے یعنی آج ہم جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے کسی پکچر کے اندر ہم ایک نیو پکچر کو انزرٹ کرتے ہیں سو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بلپ کی پکچر ہے سو اب ہم اس کے اندر ایک دوسری پکچر کو انزرٹ کرنا سیکھیں گے سو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کی جو لیئر ہے اس کو یہاں سے انلوک کر دیں گے ہم لوگ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ انلوک ہو جائے گی اس کے بعد رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد ڈوپلیکٹ لیئر پر کلک کر کے اس کی ایک ڈوپلیکٹ کر لیں گے سو یہ ہم نے اس کی ڈوپلیکٹ کر لیے ڈوپلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اور یہ جو اس کی اندر والے چیزیں ہیں ہم اس کو یہاں سے ریموو کریں گے اس کے لیے ہم یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں اسپورٹ ہیلنگ برس ٹول کو اور یہاں سے ہم ڈوپلیکٹ لیئر کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے اوپر اس طریقے سے ہم اس کو اپلائی کریں گے یعنی اس کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے لائک اس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ کر کے اس کو یہاں سے ریموو کریں گے اگر ہم ایک ہی بار میں اس کو کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا یہاں سے یعنی کچھ حصہ اس کا ریموو ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا سو اس لئے ہم یہاں سے آہستہ آہستہ اس کے اوپر کلک کرتے جائیں گے تاکہ یہ proper طریقے سے یہاں سے remove ہو جائے سو یہ ہم نے یہاں سے remove کر دیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری picture ہے وہ بالکل clear ہو چکی ہے اس کے اندر جو بھی چیزیں تھیں ہم نے ان کو remove کر دیا سو remove کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کریں گے یہ کہ ہم دوسری picture کو یہاں پہ open کریں گے جو ہم اس کے اندر insert کرنا چاہ رہے ہیں سو اس کے لئے ہم file کے menu میں جائیں گے یہاں سے open open کرنے کے بعد ہم یہاں سے picture کو select کر لیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس picture آ چکی ہے picture آنے کے بعد ہم یہاں سے اس کو drag کریں گے اور اس picture پہ لاکے چھوڑ دیں گے سو یہ ہمارے پاس picture آ گئی اب ہم یہاں سے اس کے size کو کرتے ہیں تھوڑا decrease تاکہ یہ proper طریقے سے اس کے اوپر آ جائے سو یہ ہم نے کیا like ایسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سو یہ ہم نے یہاں پہ picture کو رکھ دیا picture کو رکھنے کے بعد اب ہم یہاں سے یہ کریں گے کہ ہم layer mode کے اندر آئیں گے یہاں پہ normal لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہم simply یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں سے اسے multiply کر دیں گے سو یہ ہم نے اس کو multiply کر دیا multiply کرنے کے بعد اب ہم اسی layer کو select کریں گے اور یہاں سے اس کے اوپر add کریں گے ایک ماسک سو یہ ہم نے ماسک لگا دیا ماسک لگانے کے بعد ہم یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم black کو اوپر کریں گے اور white کو foreground کے اوپر کر دیں گے سو یہ کیا یہ کرنے کے بعد ہم یہاں سے brush tool کو select کریں گے سو یہ ہم نے brush tool کو select کر لیا brush tool کو select کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کے size کو یہاں سے کرتے ہیں تھوڑا decrease اور اس کی جو hardness ہے اس کو ہم بالکل zero کریں گے سو یہ ہم نے اس کی hardness کو zero کر دیا hardness zero کرنے کے بعد ہم اس picture کو کر لیتے ہیں تھوڑا zoom سوری ہم نے zoom out کر دیا ہم zoom in کریں گے سو یہ ہم نے کیا یہ کرنے کے بعد بلکہ ہم یہاں سے اتنا ہی رکھیں گے پہلے اتنا رکھنے کے ساتھ ہم یہاں پہ apply کریں گے سو یہ ہم نے brush tool کو select کر لیا select کرنے کے بعد اس طریقے سے جو اس کا extra part ہے ہم اس کو remove کریں گے like ایسے یہاں سے ہم آہستہ آہستہ اس کو یہاں سے remove کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم ایک ہی بار کریں گے تو یہ یہاں سے remove نہیں ہوگا سو یہ ہم نے یہاں سے کر دیا اسے طریقے سے ہم یہاں سے select کریں گے like ایسے اس کے بعد یہاں سے کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں سے کر لیتے ہیں سو یہ ہم نے یہاں پہ remove کر دیا ہے اسے طریقے سے ہم یہ بھی remove کر دیں گے اور یہاں سے اسے بھی remove کر دیں گے سو یہ ہم نے یہاں سے remove کر دیا ہے remove کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے تھوڑا zoom کر کے کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کہیں پہ لگے کہ یہاں پہ ٹھیک سے remove نہیں ہوا تو ہم وہاں پہ remove کر سکیں like ہم یہاں پہ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم یہاں سے proper way کے اندر اس کو remove کریں گے like یہ ہم نے یہاں پہ کر دیا اس طریقے سے ہم اوپر والی سائر کے اوپر بھی اس کو apply کریں گے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں سے بھی ہم اس کو proper shape دیں گے like ایسے سو یہ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ apply کریں گے سو یہ ہم نے یہاں پہ apply کر دیا اب ہم یہاں سے کرتے ہیں اس کو zoom out سو یہ ہم نے zoom out کر دیا ہے سو zoom out کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایک picture کو دوسری picture کے اندر insert کر دیا ہے اب یہاں پہ difference دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہاں سے اس کو hide کر کے دکھائیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس original picture کے پہلے اور یہ اب ہم نے اس کے اندر اس طریقے سے اس کو insert کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کریں گے selection tool کو select سو یہ ہم نے یہاں پہ selection tool کو لیا selection tool کو لینے کے بعد ہم یہاں پہ ایک new layer add کریں گے like یہاں پہ اور اس کے بعد ہم اس طریقے سے اس کی selection کریں گے سو یہ ہم نے کی اس کے اندر ہم black color کو apply کر دیں گے سوری ہم نے یہاں پہ black color کو select کرنا تھا سو یہ ہم نے black color اس کے اندر کر دیا black color کرنے کے بعد ہم یہاں سے اس کے پیسٹی کو کر دیتے ہیں come سوری ہم یہاں پہ again selection کریں گے بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم selection کو remove کرنے کے بعد یہاں سے brush tool کے مدد سے اس کو shape دینے کی کوشش کریں گے so یہ ہم نے کر دیا کرنے کے بعد ہم یہاں سے اب اس کے پیسٹی کو کریں گے تھوڑا کم کم کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے یہاں پہ like ہم یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کا ایک shadow دکھا سکیں سو یہ ہم نے کیا result tool کے مدد سے اس کو تھوڑا raise کر دیں گے like ایسے اور اس کے بعد ہم یہاں سے control plus t کی مدد سے transform کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو کریں گے یعنی یہاں پہ ہم ایک aks دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا سایہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سو یہ ہم نے یہاں پہ کر دیا کرنے کے بعد اب ہم یہاں سے اس کے پیسٹی کو اگر چاہیں تو تھوڑا سا increase کر سکتے ہیں like ایسے سو اس طریقے سے ہم کسی بھی shape کو دوسری shape کے اندر convert کر سکتے ہیں یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ایک shape ہو اور ہم اس کے اوپر کسی دوسری shape کو لانا چاہیں یعنی اس کے اندر کسی دوسری shape کو لانا چاہیں تو اس طریقے سے ہم لا سکتے ہیں سو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سو ایہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اس سے related آپ کا کوئی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching best of luck